بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے فرائیڈ ڈرم سٹکس بنائے تھے اور ان کو کلمی فرائیڈ ڈرم سٹکس کہا جاتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھڈ ہے ان کو فرائی کرنے کا بہت ایزی ریسپی ہے اور کافی ڈیفرنٹ سی ہے تو پلیز اس ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں میں نے ڈرم سٹکس لے لیے جتنے بھی آپ کو چاہیے ہو آپ کے قانٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان سارے ڈرم سٹکس کو کٹ لگا لیں گے جیسے ہم نارملی لگاتے ہیں 3 to 4 کٹ جتنے بھی آپ نے لگانے ہو وہ آپ لگا لیں اب یہاں پہ میں نے سارے جو ڈرم سٹکس ان کو کٹ لگا لیے تھے تو آپ چلیں اس کی میری نیشن کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے میری نیشن میں جائے گا دہی تقریباً ایک کپ کے قریب دہی ہے یہ میں نے جو اس کو اوپر ڈالا ہے ایڈ کریں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچی میں نے لیا ہے یہ بھی اور اس کے بعد جو ہے سپائسز میں نمک شامل کریں گے سب سے پہلے جتنا آپ کو پسند ہو اس کے بعد لال مرشے ہیں یہ آپ نے ڈالنی ہیں اس کے بعد تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے چلی فلیکس جو کٹیوی لال مرش ہوتی ہے وہ لی ہے یہاں پہ بلیک پیپر لی ہے سپائسز آپ اپنے حساب سے بڑھایاں کم کر سکتے ہیں جتنا آپ سپائسی کھانا کھاتے ہیں اس حساب سے یہاں ایک لیمون نے چھوٹ دیا ہے میں نے اس کے اوپر اور اس کے بعد کچھ سوسز ہیں ایک تو سویا سوس جائے گی اس میں تقریباً ٹو سپونز کے قریب میں نے ڈالی ہے اور ایک دوسری جو ہے وہ ہوت سوس ہے ہوت سوس میں نے ایک چمچی ڈالی ہے اس کے بعد کیچپ ہے یہ یہ ٹو سپونز میں نے اس میں شامل کیا ہے یہ سب سپائسز جو ہے اس کی میری نیشن کی وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر کے میری نیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا کم از کم آپ بھی دو گھنٹے کے لیے رکھیں اس کے بعد ایک پین لیں گے اور یہ سارا مکسچر جو ہے ہمارا ہم اس میں ڈال دیں گے اسی طرح کوئی آئل نہیں شامل کرنا کچھ بھی نہیں کرنا بس جسٹ یہ والا مکسچر جال کے ہم نے پہلے چکن کو ٹینڈر کر لینا ہے اس کو آہستہ آنچ پہ رکھیں گے یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے جیسے ہی پین اور یہ بھی اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کے آہستہ چولے پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ ٹینڈر ہو جائے یہاں پہ اب دیکھیں میں نے رکھن اٹھایا ہے تو چکن تو ٹینڈر ہو چکا ہے لیکن تھوڑا مسالہ ہے جس کو ہم آنچ تھوڑی تیز کر کے اس کا مسالہ سارا یہ پانی جو ہے یہ خوش کر لیں گے تھوڑا سا یہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کمپلیٹ خوش کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس میں مسالہ رج جائے یہاں پہ دیکھیں تقریباً ہو چکا ہے یہ اور چلیں اب اس کی فرائنگ ہمیں اس کے بعد کرنی ہے تو یہ جو ہے پین آپ ہٹا لیں اس کے بعد فرائنگ کے لئے سپریٹ پین آپ رکھیں چھولے پہ یہاں پہ میں نے یہ چھوٹا پین لیا تھا بہت زیادہ آئیل نہیں ڈالنا ہے جیسے شیلو فرائنگ ہوتی ہے ویسے کرنا ہے آئیل گرم ہو گیا ہے تو ہم ون بائی ون اپنے ڈرم سٹکس کو اس میں ڈال کے اس کو فرائے کر لیں گے اچھا سا گولڈن ڈارگ گولڈن سا کلر آنا چاہیے اس پہ تو وہ اچھا لگتا ہے تو ون بائی ون ایسے ہی سارے جو ہیں آپ نے ڈرم سٹکس ان کو فرائے کر لینا ہے یہاں دیکھیں کافی کلر آ چکا ہے اور ایسے ہی میں نے سارے فرائے کر لیے تھے آپ نے بھی ایسے ہی کرنے ہیں یہ والا کلر جو ہے نا جو اب یہ سٹیج ہے یہ اس کی پرفیک سٹیج ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں میں نے سارے فرائے کر کے کچن پیپر پہ نکال لیے تھے تاکہ ایکسٹر جو فرائنگ والی چیز کو لازمی ہی یہ آپ کا پیپر جو ہوتا ہے کچن ٹاول ہوتا ہے اس پہ نکالا کریں تاکہ اس کا سارا جو ایکسس آئل آئل ہے سارا وہ ابزورپ کر لے I hope you like my recipe please like this video and subscribe my channel thank you so much for watching this video اللہ حافظ